ناظرینِ گرامی پاکستان وہ واحد ملک ہے جہاں اشرافیہ اپنی حرام کی ایک بوٹی کے لیے پورا بکرہ حلال کر دیتے ہیں اور باقی غریب عوام اپنی حلال کی روٹی کے لیے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے دن رات ایک کر دیتے ہیں لیکن پاکستان کو ہمیشہ ایک انقلاب کی ضرورت رہی ناظرینِ گرامی ایران کا آخری شاہی خاندان جس کی حکومت کا آغاز 1925 میں رزا شاہ پہلوی کی تخت نشینی کے ساتھ اور خاتمہ 1989 کے ایرانی انقلاب کے ساتھ ہوتا ہے اور اس طرح ایران میں ملوکیت کی قدیم روایت کا خاتمہ ہوا سلطنت کا آغاز کچھ اس طرح سے ہوا کہ 1921 میں رزا شاہ پہلوی جو ایران کی فوج میں ایک افسر تھے اپنے دستوں کو استعمال کرتے ہوئے کا چار خاندان کی حکومت کے خلاف علم بغاوت بلند کیا چار سالوں کے اندر تمام مخالفتوں کو کچل کر انہوں نے خود کو ملک کا طاقتور ترین فرد ثابت کر دیا 1925 میں وہ کاچار خاندان کے آخری فرما رواہ احمد شاہ کاچار کو معذول کر کے خاص طور پر بھولائے گئے ایوان کے ذریعے نئے بادشاہ بن گئے وہ ایران کو جدید ریاست بنانے کے وسیع تر منصوبے کے حامل تھے اور اس میں بڑے پیمانے پر سنتوں کے قیام کے ساتھ بنیادی دھانچے کی توسیع ذرائع نقل و حمل کی ملک بھر میں تیاری قومی سرکاری تعلیمی نظام کے قیام عادلیہ میں اصلاحات اور صحت عامہ کی سہولیات کی فراہمی کے منصوبہ جات شامل تھے وہ ایک مستحکم اور مرکزی حکومت پر یقین رکھتے تھے انہوں نے اپنے صاحب زادے سمیت سینکڑوں ایرانیوں کو یورپ تربیت کے لیے بھیجا ان کے سولہ سالہ دور اقتدار انیس سو پچیستہ انیس سو اکتالیس میں ان کے منصوبہ جات نے ایران کو ایک ترقی یافتہ ملک بنا دیا ان کی اصلاحات سے ایک پیشاور متوسط اور سنتوں میں کام کرنے والے طبقات ابرے لیکن انیس سو تیس کے دہائی میں رزا شاہ کے عامرانہ انداز کے طرز حکومت نے مختلف شعبہ ہائی زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد خصوصاً مذہبی طبقے میں شدید بیچینی پیدا کر دی انیس سو پینتیس میں رزا پہلوی نے فارس کی جگہ ملک کے لیے ایران کا لفظ منتخب کیا چند دانشوروں کے احتجاج کے بعد ان کے جانشین محمد رزا شاہ پہلوی نے انیس سو اناٹھ میں اعلان کیا کہ فارس اور ایران دونوں ہی قابل قبول ہیں رزا شاہ نے برطانیہ اور سویت یونین کی مداخلت سے بچنے کی پوری کوشش کی حالانکہ ان کے ترقیاتی منصوبہ جات کو غیر ملکی تقنیقی تجربات کی ضرورت رہی لیکن انہوں نے برطانیہ اور سویت اداروں کو ٹھیکے دینے سے ہمیشہ اجتناب کیا حالانکہ برطانیہ نے انگلو ایرانیہ نوائل کمپنی کے ذریعے ایران کے تیل کے زخائر پر قبضہ کر لیا لیکن رزا شاہ نے تقنیقی مدد جرمنی، فرانس، اٹلی اور یورپ کے دیگر ممالک سے حاصل کرنے کو ترجیح دی اس لیے انیس سو انتالیس کے بعد اس وقت ایران کے لیے مسائل کھڑے ہو گئے جب جرمنی اور برطانیہ دوسری جنگ عظیم میں ایک دوسرے کے دشمن کے طور پر آمنے سامنے ہوئے رزا شاہ نے ایران کے غیر جانبدار ہونے کا اعلان کیا لیکن برطانیہ بزد رہا کہ ایران میں جرمن کے تقنیقی ماہرین جاسوسی کے لیے کام کر رہے ہیں جن کا مقصد جنوب مغربی ایران میں برطانیہ کی تیل کی تنصیبات کو سبوتاس کرنا ہے برطانیہ نے تمام جرمن شہریوں کو ملک بدر کرنے کا مطالبہ کیا لیکن رزا شاہ نے اس سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ اس سے تمام ترقیاتی منصوبہ جات پر برے اثرات پڑ سکتے ہیں جون انیس سو اکتالیس میں جرمنی کی سویت یونین میں مداخلت کے بعد برطانیہ اور سویت روس اتحادی بن گئے دونوں نے اپنی توجہ ایران کی جانب مبزول کی برطانیہ اس وقت حال ہی میں تیار ہونے والے ریل کے نظام کو خلیج فارس کے راستے سویت روس کو ذرائع نکل و حمل کی فراہمی کے ایک اہم ذریعے کے طور پر دیکھ رہا تھا جرمن شہریوں کو ملک بدر کرنے سے انکار پر اگست انیس سو انکتالیس میں برطانیہ اور روس نے ایران پر چڑھائی کر دی اور رزا شاہ کو گرفتار کر کے ملک بدر کر دیا اور ایران کے ریل کے راستوں پر قبضہ کر لیا جنگ کے دوران برطانیہ اور روس کے اتحادی امریکہ نے ریل راستوں کی دیکھ بھال اور اسے رمع رکھنے میں مدد کے لیے فوجی دستہ بھیجا برطانیہ اور سویت یونین نے رزا شاہ کے نظام حکومت کو ختم کرتے ہوئے آئینی حکومتی اختیارات کو محدود کر دیا انہوں نے رزا شاہ کے صاحبزادے محمد رزا پہلوی کو تخت پر فائز کرنے کی اجازت دی جنوری انیس سو بطالیس میں انہوں نے ایران سے ایک مہدے پر دستخط کیے جس میں ایران کی آزادی کے احترام اور جنگ کے خاتمے کے چھے ماہ کے اندر فوج نکال دینے کا اعلان کیا گیا انیس سو پنتالیس میں تہران کانفرنس میں ریاست احائے متحدہ امریکہ نے اس وعدے کا آعادہ کیا انیس سو پنتالیس میں روس نے ایران کے شمال مغربی صوبوں مشرقی آزربائیجان اور مغربی آزربائیجان سے نکلنے کے لیے نظام الاوقات فراہم کرنے سے انکار کر دیا ان دونوں علاقوں میں روس کی مدد سے خود مختاری کی تحریکیں تیار کی گئیں روس نے مئی انیس سو چھالیس میں اپنے دستے واپس بھولا لیے لیکن تناؤ کی کیفیت کئی ماہ برقرار رہی غیر ملکی افواج کے انخلاق کے بعد ایران کے سیاسی نظام میں سیاسی جماعتوں کے قیام کی مکمل اجازت دی گئی انیس سو چھالیس میں مجلس کے انتخابات ہوئے جو بیس سے زائد سالوں کے عرصے میں پہلی حقیقی انتخابات تھے غیر ملکی مداخلت تمام جماعتوں کے لیے بد سطور سب سے حساس مسئلہ تھا انگلو ایرانین آئل کمپنی جو حکومت برطانیہ کی ملکیت تھی ایران کا تیل پیدا اور فروخت کرتی جا رہی تھی انیس سو تیس کی دہائی کے عوائل میں چند حلکوں سے ملک کے تیل کے زخائر کو اپنے ہاتھ میں کرنے کی صدا بلند ہوئی اور انیس سو چھالیس تک یہ مطالبہ ایک مقبول سیاسی تحریک بن گیا محمد رضا پہلوی نے سولہ دسمبر انیس سو اکتالیس کو والد کی جگہ تخت شاہی سنبھالا وہ اپنے والد کی اصلاحات کی پالیسیوں پر قائم رہے لیکن جلد ہی حکومت بر اثر و رسوخ رکھنے کے لیے شاہ اور معروف سیاستدان محمد مصدق کے درمیان کشمکش کا آغاز ہو گیا آئینی شہنشاہ کی حیثیت سے اپنا کردار ادا کرنے اور پارلیوانی حکومت کو جواب دا ہونے کے دعوے کے باوجود محمد رضا پہلوی حکومتی معاملات میں بہت زیادہ مداخلت کرتے ان کی توجہ افواج میں اصلاحات اور اس عمر کو یقینی بنانے پر مرکوز رہی کہ وہ بدسطور شاہی اثر و رسوخ کے زیرے اثر رہے انیس سو انینچاس میں شاہ پر ایک قاتلانہ حملے کے بعد سیاسی جماعتوں پر پابندیاں آئید کر دی گئیں اور شاہ کے آئینی اختیارات میں اضافہ ہو گیا انیس سو اکاون میں برطانوی تیل نکالنے والی صدد کو بارہ کے مقابلے میں 89 ووٹوں سے نیا وزیراعظم مقرر کر دیا شاہ اس معاملے پر مصدق کے مخالف تھے کیونکہ انہیں مغرب کی جانب سے تیل پر پابندی آئید کرنے کا خطرہ تھا جو ایران کو اقتصادی طور پر بہران سے دوچار کر سکتا تھا شاہ ایران سے فرار ہو گئے لیکن جب برطانیہ اور امریکہ نے اگست انیس سو ترپن میں مصدق کے خلاف بغاوت ترتیب دی تو وہ وطن واپس آ گئے مصدق کو شاہ نواز افواج نے گرفتار کر لیا علاقہ بے چینی اور سرد جنگ کے تناظر میں شاہ نے خود کو مغرب کا اہم اتحادی قرار دے دیا اس دوران انہوں نے مزید اصلاحات کی جنہیں انقلاب سفید کے نام سے یاد کیا جاتا ہے جس میں ملکیت زمین عورتوں کے حق کے رائے دہی اور ناخواندگی کے خاتمے کے حوالے سے اعلانات شامل تھے ایران میں بنیادی دھانچے کی تعمیر کے لیے عظیم تر منصوبہ جات ترتیب دیئے گئے جس کے نتیجے میں خوشحالی کا دور دورہ ہو گیا اور صرف دو دہائیوں میں ایران غیر متنازہ طور پر مشرق وستہ کی بڑی اقتصادی و فوجی قوت بن گئی لیکن سات سات معاشرے پر مغربی اثرات گہرے ہوتے گئے عوام میں غیر اسلامی اقدار کے فروغ کے باعث مذہبی رہنماؤں میں شدید بیچینی پیدا ہوئی اور آمرانہ طرز حکومت کے باعث سنجیدہ ہلکے بھی جمہوری اصلاحات کے خواش مند تھے ان مخالفین نے شاہ کی اصلاحات کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا اور انہیں آئین کی خلاف ورزی قرار دیا کیونکہ وہ شاہی اختیارات کو محدود کرتا تھا شاہ خود کو قدیم ایران کے شہنشاہوں کا جانشین سمجھتے تھے اور انیس سو اکتر میں انہوں نے فارسی شہنشایت کے دھائی ہزار سال کی تکمیل پر جشن کا احتمام کیا انیس سو چھتر میں انہوں نے اسلامی ہجری تقویم سال ہجری تیرہ سو پچپن کی جگہ شمسی شاہی تقویم سال دو ہزار پانچ سو پچانوے کو راج کر دیا جو پچیس صدی قبل پہلی فارس سلطنت کے قیام سے شروع ہوتا ہے شاہ کے ان اقدامات کو غیر اسلامی سمجھا گیا اور اس کے نتیجے میں ان کے خلاف مذہبی رہنماؤ کی مخالفت میں مزید شدت آ گئی عوامی سطح پر رد عمل کو دبانے کے لیے شاہ کی حکومت نے اپنے خفیہ جسوسی کے ادارے ساواک کے ذریعے مخالفین کو بے دردی سے کچلنے لگی ان مخالفین میں مذہبی طبقات کے علاوہ اشتراکی نظریات کی حامل تودہ پارٹی بھی شامل تھی جس نے کئی مرتبہ شاہ اور ان کے صاحب زادوں کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی انیس سو ستر کی دہائی کے وسط تک تیل کے ذریعے بڑھتی ہوئی آمدنی کے نتیجے میں شاہ نے ملکی ترقی کے لیے مزید اہم اور بڑے منصوبہ جات کے سلسلے کا آغاز کیا لیکن مغربی اثرات کے تلے روز باروز دبنے کی وجہ سے مذہبی طبقے کی بیچینی میں روز باروز اضافہ ہو رہا تھا اسلامی رہنماؤ خصوصا جلا وطن آیت اللہ روح اللہ خمینی نے شاہ کی حکومت کا تختہ الٹنے اور اسلامی روایات کی جانب واپس پلٹنے کا اعلان کیا جسے اسلامی انقلاب کا نام دیا گیا انیس سو اٹھتر اور انیس سو اناسی میں بڑے پیمانے پر عوامی مظاہروں کے بعد شاہ کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا شاہ ملک سے فرار ہو گئے مصر اور پنامہ سے ہوتے ہوئے دوبارہ مصر میں انور سعداد کے مہمان بنے ان کے انتقال پر ان کے صاحب زادے شہزادہ رضا پہلوی نے پہلوی خاندان کے سربراہ کی حیثیت سنبھالی آج پہلوی خاندان امریکہ کی ریاست میری لینڈ میں تقریباً گمنامی کی زندگی گزار رہا ہے ناظرین اگر آپ کو یہ ہماری ادنا سی کاوش اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم مزید اس طرح کی ویڈیوز آپ کے لیے لاتے رہیں